بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگر پہلے سے سبسکرائب رہیں تو تہا دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست لینچ کی ریسپی لے گئی مسور کی تاک اور ساتھ بول چاول ہر دل کی یہ جان ہوتی ہے مسور کے دار اپلے چاول ہوں بہت ہی مزے دار یہ ریسپی لگتی ہے سستی ترین اور جٹ پٹ بن جاتی ہے گھرمی اور اتنا کچن میں کڑے رہنے سے دل کو گبراہت ہوتی ہے آپ یہ ریسپی میں صرف پندرہ میڈے میں ریسپی تیار ہو جاتی ہے جس کے لیے میں نے جہاں لے لیے دو کپ مسور اور اس میں جو اگریڈیم شامل کروں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں میں نے چھ两ر جو لیلہ şن کے لے لیے اور ایک ہیچ درk کا ٹورا لیا ذہا بھی اس کو میں نے رفلی کٹھ لیا بھی اسی可能یٰ میں نے moi ڈس میں لیا سادہ سائز کے دو میں نے فیمائے اس کو میں نے رفلی کٹھ لیا اور ایک بڑ سائز کا ٹماتر لیا اس کو بھی بھی رفلی کٹھ لیا گرینڈڑ جنگیر والے جگ میں بہت �dag پانی ڈالنے کے بعد میں اس میقس کروں گ و ایک کچھ پیسٹ ہے اور اچھا سا پیسٹ ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس میں ڈالوں گی میٹ ٹماٹر اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں دیکھیں جو گرینڈر کیا ہے میں نے سارا مکسٹر اس میں ڈالوں گی میں یہ باہر کے پانی کا اس میں دو لیٹر ہم نے پانی ڈالیں ابھی دو لیٹر پانی نہیں ہوگا یہاں دیکھیں ماشاءاللہ دو لیٹر پانی چلا گیا ہے اس پریشر بکر کے اندر اسی کے ساتھ میں نے ڈال کو اچھی طرح چن لیا اور چننے کے بعد واش کر کے اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں بہت ہی آسان اور شارک کا طریقہ سے میں آپ کے ساتھ رہے شیئر کر دی ہوں گرمی میں کچھن میں زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں اور پانی کو کچھ دل نہیں کرتا لیکن یہ بہت سادھا گزا اور آساندری کا اور اس میں میں شامل کروں گی نمک وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی صرف میرچ کا پورٹر نمک میرچ کی کونٹیٹیز آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ کاش سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہالی پورٹر جائے گا ہاف ٹیبل سپون سادھی اس کے میں میں ڈال دوں گی کوکنگ آئل ڈالیں یہاں آپ بھی ڈالیں اس میں میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالتی ہوں اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اور فکنے کے لئے یہ راکھ دیں گے فلیم میڈیم کو ہائی پر رکھیں گے کیونکہ زیادہ ہم نے فل ہائی نہیں رکھنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو مکس کرنے کے بعد میں فلیم ہام کرتی ہوں اور اس کو پکاؤں گی جب بسل چلے گی صرف بارہ میٹ بسل چلنے ہیں پھر ہم نے ایسے اوپر کا ٹکروں اتار دیں گے اس کو پکانے کے لئے میں نے رکھ دیا اب ہم نے دوسری طرف دیج کے لئے پانی کا اس میں میں نے ساڑھے چار لیٹر پانی جامل کر دیا اور بول کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پین گلاس میرے پاس چاول ہیں اس کو میں نے اچھی طرح واش کیا اور ادھا گھنٹہ ہو گئے میں نے اس کو بگو کے رکھ دیا اب اس پانی میں میں ڈالوں گی ٹری پور ٹیٹ تیبر سپون پوپنگ آئل دیکھیں ماشاءاللہ بہت سادہ نظام ہے آپ کے ساتھ بنا نب کار رہی ہوں گرمی کا موسم میں ہم سالہ جات بلکل کام آئر کریں گے اس میں کچن کی چیزوں سے ہم یہ رسپی تیار کر رہیں اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی نمک میں ٹری ٹیبر سپون ڈال دی ہوں آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتی ہیں کیونکہ اوپر سے ہم نے پانی اتار لینا تھوڑا سا نمک زائد ڈالیں گے تو پیری ٹیسٹ آئے گا کور کرتی ہوں اچھی طرح زوردار بول آتا ہے تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے یہاں پانی بول رہنا شروع ہو گیا آپ چاول ڈالیں گے پس ہم پانچ میل تک اُبلنے کے لیے راکھ دیں گے ایک بار مکس کریں گے بار بار ہم چمچ نہیں لائیں گے مکس کر کے اس کو کور کرتی ہوں اور کھکنے کے لیے توڑ دیتی ہوں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹے ہو گیا چاولوں کو اُبلتے ہوئے دیکھیں زبر تک چال چکی ہے اس لئے ہم نے گلانے ہیں زیادہ ہم گلائیں گے تو یہ گل مل جائیں گے اور لیلا سا بن جائیں گے اب ہم اس کے اوپر سے پانی اتار لیتے ہیں پانی اتارنے کے بعد ہم میڈیم سوک لو آنچ پر اس کو دم پر رکھیں گے دس منٹ کے لیے پھر مل گئے ہیں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بارہ منٹ تک پریشر کوک کر چلانے کے بعد میں نے ویسل چلنے کے بعد بارہ منٹ رکھا تھا دیکھیں ماشاءاللہ حلیم کی طرح ویلکل پر فیکٹ گال چکی ہے اب فلیم آف کر دیا میں نے اور اس میں میں ڈالوں گے مکس پیسا ہوگا گرم سالہ جو آن ٹین میں ہم ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں ہاں پیبل سپون کالی میرچ کا پوڈر اس میں ڈالوں گی ایک چھٹکی کیونکہ سرخ میرچ اور سبز میرچ ہم تہلے استعمال کر چکے ہیں اور اب جہاں ڈالوں گے میں ٹو ٹیبل سپون سبز دنیا اچھی طرح ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور تھوڑی دے ریس پر چھوڑ دے ہیں پھر ڈیشوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ 15 مینٹ میں ہمارا تیار ہو گیا یہاں دیکھیں ماشاءاللہ دال زبر تیار ہو گیا آپ نے اس طریقے سے بنا نہیں ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانے ہیں کہ آپ تو میرا یہ طریقہ کیسا لگیا ہے اس طرح چاول بول کیوں اور اوپر ڈال ڈالیں دیکھیں ماشاءاللہ گلی بھی ہوئی ہے اور دانا دانا بھی نظر آ رہا ہے اور ساتھ چاول دیکھیں ماشاءاللہ بلکل دانا دانا ہے اس طرح مکس کر دیکھائیں بچے بڑے سب یہ شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی یونیک اور آسان طریقے سے میں نے کچن میں گرمی میں زیادہ دیر نہ رہنا پڑے اس آسان طریقے سے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب دالیں اگر پہلے سے سبسکرائب دلیں تو تیہ دل سے شکر بزا رہا ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چلتی ہوں وہوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ